اسلام علیکم دوستو امید آپ خیر خرید سے ہوں گے میں ہوں محمد عمران گندل اور آپ دیکھ رہے ہیں نویٹی بزنس اگر آپ ہمارا آل ان ون فارمنگ ٹیلی گرام کا گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا آپ وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں اور کسی بھی فارمنگ کے ریلیٹڈ آپ انفرمیشن وہاں سے لے سکتے ہیں کوئی بھی لیند اپنی ذمہ داری پر سر انجام دیں کسی بھی نقصان کے صورت میں ہمارا چینل یا ہمارے گروپز ذمہ دار نہ ہوں گے سو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج ہم آئے ہیں میر حمزہ گرین فارم پہ اور یہ امیر حمزہ صاحب ہیں اور ساتھ ہیں ان کے والد صاحب منظور آمد تو ان سے انفرمیشن لیتے ہیں لیسن کے بارے میں انہوں نے لیسن لگایا کافی مقدار میں لگایا تو ان سے انفرمیشن لیتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے کتنا اس پر خرچہ آتا ہے اور کتنا یہ پرافٹ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کتنا یہ پرافٹ دے جائے گا اسلام علیکم سر سر آپ اپنا پورا نام اور اڈریس بتا دیں منظور آمد مانگٹ گاؤں کا نام بھی مانگٹ ہے کاسٹ بھی مانگٹ ہے تسیل منڈی بولدین ڈسٹرک منڈی بولدین پنجاب سے تعلق ہے اور اس کے علاوہ اس سے پہلے ان کو پوری بات بتاتا چلوں پہلے ائر فورس میں جاب کی ہے اٹھارہ سال سروس اور اس کے بعد چار سال کھیتی بڑی کی ہے اس کے بعد اسلام آباد میں بزنس جاک پراپرٹی کا کی ہے بلڈنگ مٹیریل کا کی ہے وہاں سے چلتے چلاتے کہ گاؤں کی جو درتی ہے جو زمین ہے جو مٹی ہے وہ سونہ ہے اس کو چھوڑ کر ہم کہیں اور نہ جائیں بیرن ملک جو جاتے ہیں ان سے بھی التماس جائے کہ اگر حالات اور واقعات آپ کو اجازہ دیں تو اپنی جو ماں ہے درتی ہے اس پہ کام کریں وہ آپ اس کو سونہ بنائیں گے سال وہ فصلے کاشت کرنے کا تیعہ کی ہے جو پہلے ہم نہیں کاشت کرتے تھے جیسے کہ پہلے ہم گندم باجرہ جوال کماد چاول یہ کاشت کرتے تھے لیکن وہ پرافٹ نہ ہونے کے برابر تھا اور اس سال سے میں نے کہا ہے کہ وہ فصلے لگانی ہیں جو کام وقت میں زیادہ پرافٹ دیں اور اس میں سب سے پہلے یہ لیسن ہے کیونکہ یہ دو تین مہینے چار مہینے ہم سٹاک بھی کر سکتے ہیں اگر ریٹ نہ ملے تو پھر جو خوشک سا چیز ہے اس کو ہمیں لگانے میں کوئی دو تین دن آگے پیچھ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں کاٹنے میں اٹھانے میں برداست میں دو چار دن آگے پیچھ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے اور آگے بیجنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم تقریباً تمام ایڈوانس فارمنگ کر رہے ہیں اور کافی عرصے سے ہم اس فیلڈ میں آئے ہوئے ہیں اور حمل کر کر رہے ہیں اسے سلسلے میں چینل کا نام جو ہے امیر حمزہ گرین فارم ہے اس کے اوپر ہم جو بھی پریکٹیکل کرتے ہیں اساسا جو بھی ویڈیو بناتے ہیں جو کاشت کرتے ہیں اساسے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ساتھ ہمیں اس میں مرنگا کاشت کیا ہے اس کے ایڈوٹائزمنٹ بھی کر رہے ہیں ساتھ ہم نے فیس بوک پیجز ہیں آرگینک سوپر فوڈ پاکستان کے نام سے وہاں پہ آپ ہمیں جائن کرتے ہیں ہماری کوشش ہے زیادہ تر آرگینک فصلوں کی طرف تو اس ویہ سے ہمارا یوٹیوب کا چینل بھی اور پیجز وغیرہ بھی زیادہ آرگینک کاشتکاری پہ آپ کو رجحان کی طرف لائیں گے تو آپ چینل امیر حمزہ گرین فارم ہیں پیج ہمارا آرگینک سوپر فوڈ پاکستان کے نام سے ہے ہماری پرڈکٹ جو ہے جو دراز پہ بھی لیول ہے اور ہماری جو دراز پہ دکان اس کا نام بھی آرگینک سوپر فوڈ ہے اور وہاں پہ پرڈکٹ ابھی تک مرنگا لیف پاورڈر ہے انشاءالان قریب اس میں مرنگا کیک مرنگا آئل سیڈز اینڈ کیپسول وغیرہ ٹیبلٹ وغیرہ بھی اس میں آ جائیں گے تو ان کے چینل کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف جس کے لیے ہم نے ان کو مدو کیا ہے آج تو سر آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو لیسن ہے یہ کتنے اکڑ بھی ہے یہ آٹھ اکڑ ہے اور اس میں چار وریٹی ہیں ایک ہے دیسی سفید اور دوسرا ہے دیسی سورک اور اس کے علاوہ چینک ہے اور تھوڑا سا جیوان ہے جیوان ہمیں ملا تھوڑا تھے اس لیے وہ تھوڑا لگایا کہ آگے وہ ہمیں اس کا اپنا بیچ بن جائے جیوان کتنا ہے آپ کا جیوان ہے یوں سو ملیں کہ دو کلال سے تھوڑا سا کم ہے اور باقی جو ہے وہ ایک اکڑ ہے تو وہ ٹرائل بیس پہ ابھی جیوان لگایا ہویا اس کا سیڈ بڑا مشکل سے اویلیبل تھا تو باقی جو ہیں وہ ہم نے تقریباً دو دو اکڑ کے دیسی بھی وائٹ بھی اور ریڈ بھی اور ساتھ جو فارمی ہے سفید وہ بھی دو دو اکڑ پہ ہم نے لگایا ہوئے سر یہ آپ کی کونسی ورائٹی ہے یہ ایک سیڈ پہ ہم نے لگایا ہے سورک دیسی اور دوسری سیڈ پہ لگایا ہے ریڈ کیونکہ دونوں کا ہم نے تجربہ کرنا ہے کہ کونسی دیسی چیز زیادہ چلتی ہے اور اس میں ہم نے ایک اور چیز کیا ہے کہ کچھ شاپر ڈال کر اس میں ملچنگ کر کے لگایا ہے اور کچھ بغیر ملچنگ کے لگائی ہے اچھا آپ یہ چیک کریں گے کہ ملچنگ میں زیادہ جس کے گروہت ہوتی ہے یا بغیر ملچنگ کے ملچنگ کے اور سفید جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے جہاں ریڈ والا اچھا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اس سے پیسے کمانے ہیں اور پیسو صرف نہیں ہے بلکہ عوام کی خدمت بھی ہے اس میں جتنا آیا زیادہ ہوگا سولت ملے گی اور جو میڈل مین ہے اس سے بچنا ہے ہم نے پہلے تو یہ ایک مرلہ گار کے لیے زیادہ مرلہ لگا لیا لیکن جو کمرشل لیول میں ہم نے سوچا ہے وہ اس ہی سال سے سوچا ہے کیونکہ وہ پہلے والا ہے تو خرچہ گندم کا چاول پہ چاول کا گندب پہ ہو جاتا ہے باقی ہمیں محنت خواہ مخواہ کرنی پڑ جاتی ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ گئے ہیں وہ تھوڑی ضرورت کے مطابق لگا رہے ہیں وہ چیزیں جو گارلک آپ نے لیسل لگایا ہے یہ ہم نے لگایا تھا اکتوبر کے اینڈ پہ وہی اس کا بہترین موسم ہے اور کوئی بھی جو آپ چار ورائٹیز بتا رہے ہیں ان چاروں ورائٹیز کا سیم موسم ہے سیم موسم ہے کیونکہ یہ آگے جب گرمی آئے گی اس وقت یہ پک جائے گا اس کو زیادہ ٹیم دیں گے یہ لوگ نومبر میں نومبر کے اینڈ پہ بھی لگا لیتے ہیں لیکن وہ اس سے تھوڑا سا کوئی ٹیم کم ملتا ہے اور ایک اکڑ میں کتنا اس کا سیڈ لگ جاتا ہے موٹا اگر ہوگا بھی تو وہ زیادہ لگے گا اگر وہ پتلا سیڈ ہوگا تو وہ کم لگے گا کیونکہ یہ ہم نے چار بھائی چار پہ لگانا ہے تو آپ کیا رکمنٹ کرتے ہیں کہ موٹا سیڈ لگانا چاہیے یا بریک سیڈ لگانا چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ اچھا بیج ہونا چاہیے اچھا بیج ہوگا اچھی فاصل ہوگی اگر بیج کمزور ہوگا تو اس کا اتنا بھی کمزور ہوگا فاصلہ آپ کتنا بتا رہے ہیں چار بھائی چار کا چار انچ چار انچ بھائی چار کا اور جو پتڑے ہیں یہ کتنی ہونے چاہیے یہ پتڑے میرا جو پتڑا بن گیا یہ تو چالیس بھتالیس انچ کا آپ کا فرس ٹائم تھا اس کا درمیان میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ درمیان میں تھوڑے سے پودے کم ہوگئے ہوئے ہیں اس وجہ سے کہ وہاں اس کا ریج نہیں پہنچا تھا پانی کا سی پہ نہیں ہوئی تھی اور اس کے لیے اگر یہ ہوتا ہمارا دو فٹ کا تو اس کو پانی صحیح پہنچ جاتا اور صحیح وہ ٹائم پہ نکل جاتا اور دو فٹ میں رکمنٹ کرتا ہوں کہ دو فٹ اس کا ہونا چاہیے اور اس بیڈ اور اس کے اوپر آپ چار چار انچ پہ لگائیں تو یہ زیادہ اچھا رگالٹ ہوگا سر اس کی زمین کی تیاری کا طریقہ کار میں بتائیں آپ نے پہلے تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ٹوٹل اورگینک رکھا ایسی ہیں اورگینک رکھا تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا کھا دیں استعمال کی ہیں ہم نے اس میں پہلے تو یہ جو جنتر وہ ہم نے کاشت کر دیا تھا زمین کی ذرخیزی کے لیے اپریل مئی میں اور کوئی گوارہ بھی اس میں تھا اسی کو ہم نے ایک ڈیڑھ میں نہ رکھ کے اس میں وہ توے چلا دیئے تھے اس کے بعد گائے بگائے چھ ساتھ دفعال چلایا ہے پھر ریزر کیا ہے ریزر پہلے کروا لیا تھا اچھا کیونکہ وہ زمین جتنی ہموار ہوگی وہ اتنی بہتر ہوگا تو اسی کو وہ ہی ہم نے پھر گوبر کی کو کھاتی وہ تین تین ٹرالی ایس میں ڈال دیئے ایک ایک کڑ میں ایک ایک کڑ میں ویسے زیادہ ڈالنے جائے لے گا ہمیں اویلی اویلی تنی تھی وہ ڈال دیئے اس کے ساتھ اس کو پانی پہلے ایک بار کے پانی دیا تھا دوسرا تھوڑا سا کم دیا تھا باقی ایک بارش ہو گئی ہے ابھی تاکہ اس کا یہ ہی ہے سار جنتر جو آپ نے کائز کیا تھا اس وہ آپ نے کس مہینے میں کائز کیا تھا اس کا ایڈیا ہے وہ گندم کے بعد زمین کھالی ہو گی تھی اچھا جا وہ اتنا اتنا ہو گیا تقریبا چار تین چار فٹ اس کے بعد ہم نے اس میں روٹا ویٹر بھی چلا دیا تو وہ پہلے چلا دیئے وہ ایسے اس کے اندر مکس ہوئے کہ جیسے وہ تھا یا نہیں ادھر ساری زمین اری بری اس سے جب ہی فصل نظر آ رہی ہے آپ کو اس کا ساری کا کل کوئی خاد نہیں ہم استعمال کرتے پانی ہے باقی جو ہم دیتے ہیں اس کو خاد کے طور پر وہ ہم نے ساتھ حوز ملایا ہوئے ہیں ان میں وہ جو چیز گوبر ہوتا ہے اس میں اور ملاکتے ہیں وہ چیز اس کے مطلق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو حوز ہم نے بنائے ہیں اس میں ہم نے ایک تو ہم نے ویس ڈی کمپوز جو بیکٹیریا ہے اس کو استعمال کیا ہے اور ساتھ ہم نے جتنا بھی ہماری جانوروں کا فضلہ تھا اس کو استعمال کے ساتھ اس میں ہم نے بیسن اور مختلف ڈالیں اور سبزیاں اور پھل فروڈ ڈال کر وہ لاسٹ ہماری ویڈیوز میں بھی بتایا گیا ہے تو اس سب کو ہم نے کلچر کو ایک مکس کیا ہے مکس کرنے کے بعد وہ ایک طاقتور خاد اس کو پھر ہم نے دس دن شاپر سے ڈھنک کر رکھا ہے پھر اس حوز میں پانی بھر کر رکھا ہے جب بھی ہم نے فصل کو لگانا ہوتا ہے ساتھ پانی کے وہ کھولتے ہیں تو اس سے ہماری فصل کی تمام ضروریات پوری ہو جاتی ہیں اور بہت ہی طاقتور ایک خاد کا ملتی پر پر جو سورس ہے وہ ہے اور اس میں میں بتاتا چلوں کہ ہم نے یہ جو آٹھ اکڑ گیا ہے اس میں کچھ ایک دو اکڑ پہ ہم نے ارگینک چیاری کی ہے کیونکہ ہم نے ہر طرح کے رزلٹ لینے کیونکہ ہم نے ہر طرح کے مارکیٹ کو ٹچ کرنے اس وجہ سے ہم تمام طریقوں سے اپلائی کر رہے ہیں تو ابھی تک جو رزلٹ ہے آپ یہ جو فیلڈ میں آپ کھڑے ہیں یہ تو ہنڈرڈ پرسنٹ آرگینک ہے پلاس ہماری کیونکہ فیلڈز رکبہ جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ تو ہم وہاں پہ ہر جگہ پہ علیدہ علیدہ سے جو ہے ان کو ٹرائل بیس پہ ان کا تجربہ کر رہے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ کون سا زیادہ بڑھتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے مارکیٹ آرگینک کی مارکیٹ اپنی ہوتی ہے اس طرح کیمیکل جو خواہ دیں ان کی مارکیٹ اپنی ہوتی ہے اس وجہ سے علیدہ علیدہ تھوڑا تو ان کو سٹیپ ویس کیا آپ سپریے کون سے استعمال کرتے ہیں اگر جڑی گھٹیوں کرنا ہو یا پیسٹی سائیڈ کا کرنا ہو تو دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو فیلڈ ہے یہ جو ہم نے جو ملچنگ کی ہوئی ہے اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے زمین کو نرم رکھتی ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ کسی کے زمینکہ آپ کو سپریے نہیں کرنا پڑتا تیسرا اگر آپ خات بھی نہ ڈالیں تو آپ کے مکمل آرگینک ہے اور یہ جو ہم نے ملچنگ کی ہوئی ہے اس میں تو ہمیں کسی سپریے کی ضرورت نہیں پڑی ہے تھوڑا بہت جو گھا گھاستا خالیوں میں وہ ہم نے کسی کی مرض سے درانتی کی مرض سے وہ نکال دیا کسی کی ضرورت نہیں ہے اور جو فیلڈ ہے ہماری جس میں ہم نے ملچنگ نہیں کی ہوئی ہے اس میں بھی دو طرح کے ایک میں ہم نے چالیس بیتالیس ہنج کے پٹڑے بنائے ہوئے ساتھ ایک جو ہے وہ ہم نے ہم نے ڈوال گولڈ کو پانی کے ساتھ پانی کے ساتھ فلڈ کیا گھاز کے لیے جڑی بوٹیوں کے لیے ایک فیلڈ میں ہم نے پانی لگا کر اس کے بعد جب دوسرے دن وہ تھوڑا سا بتر آلت ہے اس ٹائم اس کے اوپر سپریے کر دیا جڑی بوٹیوں کے لیے اور ایک فیلڈ جو ہے اس میں ہم نے پہلے خوش کے اوپر کیونکہ ہم ایکسپیرمنٹس کر رہے ہیں کس طرح سے زیادہ بہتر ریزلٹ آتا ہے اور کس طرح سے سپریے کا اثر زیادہ 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 جڑی بوٹیوں پہ ہو نہ کہ ہماری دوسری فصل پہ ہو تو آپ کو ریزلٹ کیا ملا ہے ساب سے اچھا جو ریزلٹ ملا ہے جو ہم فلڈ کرتے ہیں اگر وہ ہم پٹڑے کا اوپر سے پانی گزارتے ہیں تو پھر تو اوپر بھی جڑی بوٹیاں رک جاتی ہیں لیکن اوپر سے گزاریں تو پٹڑا جو ہے وہ سخت ہونے خطرہ تھا اس لیے جو پانی لگاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کناروں تک لگائیں تو خالیوں کے اندر تو گھاس بلکل نہیں ہوا فلڈ کرنے کے ویسے اوپر درمیان میں دنبی سٹی ہے چوڑے پتوں والی ہیں ان کا گھاس ہوئے اس کے لیے ہم نے حدف ہے دوائی ہے اس کو ہم نے سپریے کیا ہے جو بعد میں ہلکا سا ہلکی سی ڈوز بلکل رکھے تاکہ پودے سٹریس میں نہ آئیں اور جن پہ ملچنگ نہیں ہے اس کی بات کر رہو اور یہ حدف سپریے ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا اوپر کیا اگر آپ پہ اس کو فلڈ کریں اگر آپ کے ہم پہلی پانی اوپر سے آپ گزار لیں اور بعد میں گوڑی کے دور پر گوڑی کروانے تو اس سے آپ کا گھاس تقریباً ایک ڈیڑھ مینہ تک کوئی بوٹی بغیرہ اس کے اوپر نہیں آئے گی اگر آپ پانی سائیڈوں تک رکھتے ہیں تو پھر آپ کو اوپر ہلکا سا سپریے کرنا پڑے گا کسی بڑی بوٹی کا جو آپ کو گوڑی کروانے جو ہے وہ آپ نے کتنے روپے میں پر کلو یا پر مند آپ نے لیا ہے یہ ہمیں تو سستہ مل گیا تھا ڈائیسو روپے کے اصحاب سے پھر بعد میں جو ہے وہ تین سو روپے میں جو جی وان آپ بتا رہے ہیں چھین سو روپے پر کیجی پر کیجی لیکن وہ بھی ہمیں مل گیا تھا بعد میں تو وہ نہیں مل رہا تھا سر اس کا آمی آئیڈیا بتا دیں وہ ایک ڈ میں کتنے مان لگے گا وہ پودے کم لگتے ہیں اس میں وہ اس کے جو ہے نا وہ اس کا پھال ہے نا چیسے وہ کافی وزنی ہوتی ہے اور کافی موٹی ہوتی ہے وہ تقریہ اس میں دس آٹھ دس دانے بنتے ہیں ایک میں بیج بنتے ہیں تو وہ جو آٹھ دس دانے ہوتے ہیں وہ ایریا بھی کام کور کریں گے کام کور کریں گے تو اس میں زیادہ مان لگے گا ایک ڈ میں صاف زیر اس میں زیادہ لگے گا اور اس کا فاصلہ آپ کتنا رکھیں گے اس کا فاصلہ جو ہم نے رکھا ہے وہ تو رکھا ہے پانچ بھائی پانچ ہے یہ چار بھائی پانچ ہے کیونکہ وہ گھٹھی اس کی بڑی بنے گی اور اس کا تنہ بھی اوپر سے موٹا ہوتا ہے پتے بھی اس کے زیادہ وہ پھیل جاتے ہیں چوڑے ہوتی ہیں تو فاصلہ آپ اس کا زیادہ رکھ لیں ساتھ اس پہ آپ ہلکی ہلکی گوڑی ساتھ رکھ لیں اس کی جو گھٹیاں وہ تقریباً ڈیڑھ پاؤ تک جو آدھے کلو تک بھی جاتی ہے اگر آپ اس کو صحیح طرح سے گروت کروا لیں اس کا یہ فائدہ ہے کیونکہ سیڈہ میں مہنگا ملے گا تھوڑا ملے گا جب وہ پھلکے بڑا ہو جائے گا اس کی ہمیں ایوریز زیادہ نکلے گا اس سے پودے کم لگیں گے پودے کم لگیں گے اور ایوریز زیادہ نکلے گی سر جس فیلڈ میں ہم ابھی کھڑے ہیں اس میں آپ نے بتایا کہ ہم نے دو ریٹی لگائی ہیں ایک تو ہو گیا ریڈ دیسی اور دوسرا وائٹ دونوں دیسی ہیں دونوں دیسی ہیں تو ان میں آپ کو کیا فرق لگا ہے ان میں جو ریڈ ہے تھوڑا سا بریق ہے اور جو وائٹ ہے وہ تھوڑا سا موٹا ہے یعنی کہ وہ ہیلڈی لگ رہا ہے ایک ہی چیز ایک ہی جگہ ایک ہی زمین ہے لیکن اپادیت کی حساب سے اگر بات کی جائے میرے نزدیک تو جو ریڈ ہے وہ زیادہ فائدہ میں زیادہ ہماری صحت کے ساتھ اچھا ہے وہ جو دیاتی لوگ ہیں وہ زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں ریڈ کو چھوٹی توریوں کو جو شہری لوگ ہیں وہ موٹے کو پسند کرتے ہیں خواتین کو اتارنے میں شاف کرنے میں شبکی اتارنے میں کافی سانی ہوتی ہیں سر وہ وائٹ جو آپ بتا رہے ہیں وہ دیسی میں ہوتا ہے یا وہ چینہ کیا ہوتا ہے وہ وائٹ دیسی بھی ہے اور ریڈ بھی ہے اور چینہ کا جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے آچھا یا وہ سے جIG1 سے وہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے تو دیسی جو آپ بتا رہے ہیں وائٹ اس کے چھلکے بھی سانی سے اتر جاتی ہیں چینہ کی طرح دیسی کے تھوڑا سو سے مشکل ہیں یہ یوں سمجھو جتنا جی ون سے چینہ چھوٹا ہے اتنا چینہ سے چھوٹا ہے جو دیسی ہے یہ اس میں فرق ہے اگر اس میں بیس گھٹھییں چلتی ہیں کلو کے پیچھے تو چینہ کی آپ کی پندرہ چڑھیں گی اور جو جی ون ہے وہ سکتا ہے سات چڑھیں جا آٹھ چڑھیں وہ اتنی عام سی اس کا گروہ پر ڈیپینڈ آپ جتنی اس کی گروہ اب ہم چلتے ہیں اس کو آپ نے سیل کیسے کرنا ہے آپ نے کیا آئیڈیا رکھا ہے اس کو پکا کے آپ سیل کریں گے یا کچھ لوگ کچھا بھی سیل کرتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ اس کو آپ کیسے سیل کریں گے ہمارا ذہن تو یہ ہے کہ اس کو جب سے جہاں سے سٹارٹ کریں گے کچھے سے بھی سٹارٹ کریں گے کیونکہ سبزی کے طور پر سبزی کے دکانوں پر وہ مارکیٹ میں بیجیں گے اور زیادہ ہمارا فوکس ہے اس کو پک جائے تجار ہو جائے جب تجار ہو جائے گا تو جو جو ڈیمانڈ ہوگی اپنے بہت زیادہ تو ہے نہیں کچھ گاڑیوں والے رکشوں والے کچھ دکانوں والے ان سے کنٹریکٹ ہیں کہ مین جو منڈی میں جانا ہے نا اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے جسر اس میں ایک اکڑ میں بی سے لے کے زمین کی تیاری سے لے کے انڈ تک پکنے تک آپ کا کیا ذہن ہے کتنا خرچہ ہو جاتا ہے زمینہ اپنی پٹا تو ہے نہیں ٹھیکا ہے نہیں باقی اس میں حال چلانے کا اور جو ریزر ہے پانی ہے ویسٹ کمپوزٹ ہے اور بیج ہے پھر وہ مزدوروں کی لگوائی ہے پھر مزدوروں سے پٹوائی بھی ہوگی وہ سارا کرنے کرانے کے ہم نے جو اسٹی میٹ لگاوے وہ لگاوے ایک لاکھ تیس ہزار پرافٹ جو مین چیز ہے جو ہمارے دوست سننا چاہتے ہیں کہ ایک اکڑ سے اگر دیسی کی ہم بات کریں تو دیسی میں ایک اکڑ سے کتنا پرافٹ ہو جائے گا آپ کا کیا ذین ہے ہم تو ذین میں یہ رکھتے ہیں کہ ہمیں پہلے تو گندم سے پچاس زار بھی نہیں ملتا چاول سے پچاس زار بھی پرافٹ نہیں ملتا ہمارا اس میں ذین ہے کہ تھوڑی سی منت زیادہ کی ہے تھوڑا سا کمرشل کام کی ہے تو ہمیں چار پائن لاکھ تاک اکڑ جو ہے نا وہ نکل جائے ٹوٹل نکل جائے گا یا پرافٹ نکل جائے گا پرافٹ ڈیڑھ لاکھ کے لاکھ باگ خرچہ نکال دو باقی چار لاکھ ساڑھے چار لاکھ پرافٹ نکال دو جو ہم کسان ہیں نا اس میں اللہ تعالی نے اتنی سہلت دی ہے مال اپنا پاک اور صاف کرنے کے لیے جانواروں کی بھی ایک حد ہے بکریوں کی بینسوں کی گائے کی کہ اس کے اوپر جا کر ان کی زکاة بنتی ہے اور جو فصل ہیں ان کے اوپر بیرانی اور پانی والی جو سراب ہوتی ہے زمین اس کے دویں ایک کا بیس میں جسا ہے ایک کا دس میں جسا ہے جو جو ہم کسانوں کا بنت ہے وہ ہمیں پہلے دن سے نکال لینا چاہیے اور گورابا میں مساکینوں میں جو مستحق ہیں اس کے اور خاص طور پر اپنے رشتہ داروں میں اگر قریبیوں میں ہو تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ان تک پہنچائیں بہت اچھی بات کی سر نے تو اب ہم اس کوئسٹن کی طرف چلتے ہیں جو آپ تھامنیل دیکھ کہ آپ آئے ہیں اس ویڈیو پر سر جو جی ون ہے اس میں ایک اکڑ میں کتنا پرافٹ ہو جائے گا بارہ تیرہ لاکھ رپیہ تو پرافٹ کی بات اور اس میں خرچہ کتنا ہے خرچہ اس سے ڈبل ہے اگر یہ ڈیڑھ لاکھ ہے تو اس پہ تین لاکھ ہے تین لاکھ رپیہ خرچہ جائے گا کیونکہ اس کا بیج بھی مہنگ سیڈ ریزنیبل پرائس پر مل جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو تھوڑی سی ہیوی فرٹیلائیزیشن دینی پڑتی ہے خادم وغیرہ اس کا بھی خرچہ ہے دہری بات ہے سیڈ کا بھی خرچہ ہے محنت بھی ڈبل ہے اس کو اپنے زیادہ اچھا طریقے سے سنبھال لیں قریباً پندرہ لاکھ تک بھی جائے گا اگر آپ کا اچھا نکلے اور ریٹ آگے آپ کو اچھا مل جائے یہ ایک دو سال تو جی ون کی ہے مارکیٹ اس کے بعد اس کا ریٹ بہت نیچے آ جانا ہے اگر ہمارا کوئی دوست آپ سے سیڈ پرچیز کرنا چاہتا ہے جی وان تو ہم نے بیچنے کیونکہ وہ اپنے لیے اس کا بی اگلے سال کے لیے بنانے کا اس لیے وہ لگایا کیونکہ ہمیں ملا تھوڑا تھا باقی چینہ کا ہے دیسی وائٹ ہے دوسرا سرخ ہے وہ مل جائے گا ہم نے کیا کرنا ہے جتنا سیڈہ ہمیں ضرورت ہوگی ہم وہ راکھ لیں گی ہم نے اسے ڈبل کرنا ہے اگلے سال یہ ہمارا ارادہ ہے آپ کو ویڈیو کے اوپر نمبر شو ہو رہا ہوگا امیر حمزہ گرین فارم کا تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے سیڈین سے پرچیز کرنا ہے سر آپ ہمارے دوستوں کو کیا مشورہ دیں گے لیسن کی فارمنگ کرنی چاہیے اور اگر کرنی چاہیے تو اس میں کن کن چیزوں کا کھیا رکھنا چاہیے لیسن کی فارم یا دوسری پیاز کی فارمنگ یا اسی طرح علو ہے یا جو بھی ہم سٹاک کر سکتے ہیں ڈریکٹ ہمیں ہر روز کا جو جنجٹ ہے اس سے ہم بچنا چاہیں اگر ہر روز کرنا چاہیں تو آپ تو دوسری ساری سبزیاں جنجٹ سے بچنے کے لیے اور ایک خاص پرافٹ لینے کے لیے یہ سبزیاں لازمی کاشت کرنے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ضرورت کے مطابق گندم جو ہماری بنجادی خوراک ہے اس کو نہیں بولنا چاہیے اس میں نینے بیج آگئے ہیں جیسے ایک نینٹی ایٹ بل بل آئی ہے وہ اسی سال بیج آئے ہے بہت کم لوگوں کو مل ہے اس کی توقع ایک کر اسی منتاک نوے منتاک اور ہم نے وہ بھی کاشت کی ہے ڈیڑھ ایک کر اور اس کا ریزلٹ بھی آپ کو بتائیں گے باقی جو اس کی پھٹاؤ ہے اس کی وہ واقعی قابل دید ہے جرمنیشن ہے وہ جرمنیشن بہت زبردست ہے گچھیں ہیں اس کی اور وہ خات جتنی اس کو برداشت کرتی ہے کر رہی ہے تو اس کے علاوہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ہیں لیکن ادھر ہمیں ان چیزوں کی طرف جیسے ادھرک ہے ادھر آنا چاہیے ہمیں ہمیں پرفٹ کی طرف جانا ہے کیونکہ زمین نے تقسیم در تقسیم ہو کر آپ کی ہماری سب کی تھوڑی ہو رہی ہیں اور اس میں اللہ تعالی نے اتنی برکت دی ہے کہ نئے آئیڈیاں نئے چیزیں ہیں اور وہ ہم پیدا کریں گے دیں گے سر میں نے ایک اور بات کی ہے کن کنے باتوں کا کھیا رکھنا چاہیے اس کا بھی سب سے پہلے تو اس کے جو وقتیں کاشت ہے وہ ٹیم کا کھیال کرنا ہے کہ اس کے ٹیم کے مطابق وہ فصل کاشت کی ہے اکتوبر اینڈ نومبر سٹارٹ زبردست اس کا موسم ہے اور زمین کو اچھی طرح باریک کر لینا ہے اچھی طرح باریک کرنا ہے سواگا ریزر کا کھیال کرنا ہے ریزر کرنا ہے پھر جا کر اس میں پودے زیادہ لینے ہیں پودے تھوڑے نہیں لینے پودے سے زیادہ لینے ہیں مطلب اس کا بیز زیادہ لینے ہیں بیز زیادہ لینے ہیں اس کو چار بے چار تین بے چار یہاں تک اس سے زیادہ وقفہ نہیں دینا پھر جو ناغے ہو جاتے ہیں ان کو این موقع پاری دو تین دس دن کے بعد پہلے پانی کے بعد وہاں بھی لازمی لگا لینے چاہیے تاکہ وہ جگہ خالی نہ رہے اور اس کے بعد اس کا موسم دس پندرہ دن کا جو ایڈوانس ہمیں پتا چلتا ہے اس کے مطابق اس کو پانی دینا ہے اور اس میں پانی نہ کھڑا رہے آج شام کو لگایا دو تین گھنٹے بعد زمین خوش ہونی چاہیے ایسی زمین ہونی چاہیے باری میرہ ہو جائے یا کب پانی کم مقدار میں کم مقدار میں جو اس کرے اور اسی طرح اس کو جو کھا دینا چاہتے ہیں وہ وقت پر کھا دیں ڈی ای پی دیں پوٹاش دیں جو وہ دے سکتے ہیں دیں اگر آرگینک کرنا ہے تو پھر اس میں جو ہمارے پتے ہیں گوبر ہے جو بھی ہمیں چیزیں ایسی ملتی ہیں اس کو کمپوسٹ میں ملا کر پانی میں جائے ڈامکار رکھو وہ اس کے ساتھ ملاتے جاؤ تو وہ ٹھیک ہو جائے وہ صحت کے لیے اپنے بھی اچھا ہے دوسروں کے لیے صحت بھی اچھی ہے جو ہم زیر کھا رہے ہیں کھا دیں کھا دیں سپری کیمیکل وہ فیدہ تو ہمیں دے رہے ہیں ہماری باڈی کو نقصان دیتے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں یہ ایورپین ملک جو ترقی یافت ہیں وہ آرگینک کی ڈبل قیمت ہے ہمارے پاکستان میں یہ مسئلہ ہے کہ ڈبل قیمت ملتی ہے یہ پوری بھی نہیں ملتی اور اس کے لیے گوڈی کرنی اس میں وہ گھاس نکالنا اس کی زمین کی تجاری وہ سارے مسائل ہیں جو گوبر لوگ جلانے کے کام لاتے ہیں اس سے پریز کرنی چاہیے نہیں جلانا چاہیے درختوں کے پتے جو ہوتے اس کو ہمیں خاد بنانی ہے ہم نے جو سبزیاں ہیں ان کو اس میں ڈالو جو بھی کچھرہ آپ کا ملتا ہے اس کو جلانا نہیں چاہیے خاد کے طور پر استعمال کرنا چاہیے یہ میرا میسج ہے سب کے لیے ہے ٹھیک ہے سار بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سار نے بہت اچھی اچھی باتیں کی اور ہمیں ان پر عمل بھی کرنا چاہیے سو آج کی ویڈیو یہ تنی امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ